بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا عقیدہ رسالت اور تیسرا آخرت عقیدہ توحید کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اسلام کا بنیادی اور احساسی عقیدہ ہے جس کا اقرار زبان سے کرنا اور دل سے تصدیق کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے عقیدہ رسالت کا مطلب یہ تھا کہ جو کلمہ کا دوسرا جوز محمد و رسول اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں میں اور مختلف علاقوں میں اپنے بزرگیدہ چنے ہوئے منتخب لوگ بھیجے جنہیں حضرات انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کا آغاز آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوا اور ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر اختتام پذیر ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی ہمارے آقا کو اس وقت بنا دیا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق میں نہیں ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں مجھے نبی بنا دیا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمینی قفیت میں تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جو اظہار ہوا جو آپ کی بیست ہوئی وہ آپ کو سب سے آخر میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا بیس اپریل پانچ سو اکتر عیسویں آپ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے تو توحید کا عقیدہ کل تفصیلا ہم نے بیان کی ہے آج ہم سیرت میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ آنے والا جو درس ہوگا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ماہ ربی الاول میں عامل فیل کے سال میں ہوئی مشہور قول بارہ ربی الاول کا ہے گیارہ ربی الاول نو ربی الاول کے قوال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آتے ہیں اور شیخ عبدالقادت جلانی رحمت اللہ علیہ نے تو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کو دس محرم الحرام میں لکھائے برحال اپنی آرے کی تحقیق ہے عیسویں کلنڈر کے حساب سے بیس اپریل پانچ سو اکتر عیسویں آپ علیہ السلام کا سن ولادت ہے اور آپ کا تعلق عرب کے معزز ترین خندان قریش سے تھا اور قریش کے خندان میں بھی بنو حاشم کے ساتھ تھا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیرا اور دنیا ساری میں نے چار دانگ عالم کو دیکھا لیکن میں نے بنی حاشم جیسا افضل کوئی خندان دنیا میں نہیں دیکھا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنو آدم میں سے ابراہیم کو چھنا ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو چھنا اسماعیل سے پھر آگے بنو کنانا کو چھنا بنو کنانا سے پھر آگے اللہ نے قریش کو چھنا قریش میں سے اللہ نے بنو حاشم کو چھنا اور بنو حاشم میں سے اللہ نے مجھے چھنا ان اللہ استفانی و استفالی اصحابی اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لئے میرے صحابہ اکرام کو چنا اور مصطفیٰ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ چنا ہوا اور اللہ نے منتخب کیا برحال پیدائش کے سات روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ میں جا کر آپ کا نام محمد رکھا اور ولادت کے ساتھویں روز آپ کا حقیقہ بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مادرزاد مختون بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا پہلے سے خطنہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کی نام بریدہ بھی پیدا ہوئے آپ کی نام بھی کٹی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل پاک صاف پیدا کیا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے خوشبویں اور آپ سے خاص قسم کی ایک محک ماشاءاللہ محک رہی تھی اور خوشبو اٹھ رہی تھی دائی حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے گھر میں پہنچی اور میں نے آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا ایسی خوبصورت اور ایسی میٹی خوشبو تھی کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے آتا ہے آپ نے ولادت کے بعد آپ کی حالت یوں تھی جس طرح ایک انسان سعیدے میں ہوتا ہے آپ سعیدے میں گئے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ یوں اٹھایا اور اللہ اکبر کبیرہ یہ الفاظ ہے سب سے پہلے یہ پہلے الفاظ تھے جو پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پہلے دن آپ کے زبان مبارک سے اللہ تعالی نے جاری فرمائے تھے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام محمد نہیں تھا محمد اسے کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرے آپ کا زمین پہ نام محمد ہے اور اسمانوں پہ آپ کا نام احمد ہے اور جو اللہ نے آپ کو جنت سے پہلے میدان حشر میں مقام دینا ہے جو جنت کا آپ کا مقام ہے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو جنڈا ہوگا اس کو لوائل حمد کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے حمد ہی کے ساتھ احمد ہے کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا اسے احمد کہا جاتا ہے تو آپ کے دادہ عبد المطلب دین ابراہیمی پر تھے بیت اللہ شریف کے متولی تھے اس لئے آپ نے آپ کا حقیقہ بھی کیا اور آپ علیہ السلام کا نام بھی محمد رکھا سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے والد عبداللہ جو تھے وہ آپ کی ولادت سے کچھ وقت پہلے انتقال فرما چکے تھے اور آپ کے والد محترم آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فوت ہوئے تھے سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی ایک باندھی تھی ان کا نام تھا سوبیہ انہوں نے دودھ پلایا تھا عرب میں یہ چیز تھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل لگتا ہے یہ چیز کہ بچہ پیدا ہوتا تھا اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بچہ دائیوں کو دے دیا جاتا تھا اور وہ دائیاں اپنے دہات کے محول میں لے جاتی وہاں کی آبو ہوا بھی بہت امدہ اور صاف ہوتی تھی وہاں کی زبان بھی صاف ہوتی تھی وہاں کی غزائیں اور خوراکیں بھی امدہ ہوتی تھی لیکن آج کبھی ہم تصور کر کے سوچیں کتنا مشکل ہے پہلے دن کے بچہ کسی کے حوالے کر دیں تو برحال وہ ایک عرب کا ایک رواج تھا اور اس میں سب کو بھیجا جاتا تھا تو ابتدان آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلایا اس کے بعد ابو لہب کی جو باندھی تھی سوبیہ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا اور اس کے بعد یہ دولت دولت خداداد یہ اللہ کا عظیم توفہ اور نعمت اللہ تعالی نے حضرت حلیمہ کے جو ہے بنوساد کے قبیلے کی جو تھی ان کے مقدر میں اللہ نے رکھ دی اور حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو جب میں اٹھا کے لائی وہ ایک ولادت کا اور وہ آپ کی ابتدائی ایسے حالات ہیں کہ اس میں ہم جائیں گے تمہارا ٹیم کافی چلا جائے گا برحال اتنا آتے ہیں کہ حلیمہ سعیدیہ جب آئی تھی تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جس کی بھی نسبت ملی ہے جس کی نسبت جوڑی ہے وہ زمین پہ نہیں رہا اللہ نے اس کو عشب وریر سے بلندی پر لے کر گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت آئی ہے وہ کائنات میں سب سے عالی بنائے حلیمہ سعیدیہ غریب تھی گھر میں فقر و فاقہ تھا اور آپ کے گھر میں کوئی حالات بھی ایسے نہیں تھے آپ کا اپنا ایک بیٹا تھا عبداللہ اس کا نام تھا اور وہ بھی آپ کا دودھ پیتا بچہ تھا اس کو بھی آپ نے دودھ پلانا تھا لیکن یہ جو دائیاں ہوتی تھی اشاروں میں جاتی عمراء کے بچے لے جاتے وہ ان کا خرچہ دیتے ہیں ان کو کھانے پینے کے خرچے بھی ہوتے بچے کے پرورش کے پیسے بھی ہوتے ان دائیوں کا اپنے بچے بھی پل جاتے گھر کا نظام بھی چل جاتا تو آپ نے سینے سے دودھ پلاتی رہتی حلیمہ سادیہ جس اونٹنی پر آئی وہ اونٹنی انتہائی لاغر تھی کہ یہ غریب تھی اور آپ خود غربت کے ویسے کمزور تھی ساری دائیاں آئیں اور سارے گھروں سے لے کے بچے چلے گئیں اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بھی کئی دفعہ آئیں لیکن جس کو یوں پتہ چلتا تھا کہ آپ یتیم ہے آپ کے والد نہیں ہے تو آپ کو شوڑ کے چلے جاتی تھی اور بار بار دروازے پر دستک ہوتی آگے سے پتہ چلتا جب نظر آتا کہ یہ یتیم ہے تو وہیں دروازے سے دائیاں واپسے لے جاتی تھی آپ اندازہ لگائیں کہ آمنہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب ہر آنے والی دروازہ کھٹ کھٹا کے اور چھوڑ کے چلے جائے اور انسان کے دل بڑا زخمی ہوتا ہے ایسے لمحات میں انسان تیر و تلوار سے اتنا زخمی نہیں کر سکتا جتنا انسان زبان کے الفاظ سے کسی کو زخمی کر جاتا ہے اس لیے علی المرتضی رضی اللہ انہوں کا بڑا مشہور ایک قیمتی جملہ آبِ ذر سے لکھنے کے قابر ہے آپ فرماتے ہیں جرہات السنان الالتیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَا الْلِسَانُ کہ تیر و تلوار کے زخم تو جلتی ختم ہو جاتے ہیں زبان کے سخن جو ہے نہ وہ نہیں بلائے جاتے ہمارے استاذی مولانا الشیخ الحدیث مولانا مفتی محمد عمین صاحب دامن برکاتم العالیہ جب ہی امین انہوں نے پڑھایا تھا جامی شریف میں تو آپ نے اس کا ترجمہ اردو میں نہیں اپنی زبان میں کیا تھا فرماتے تھے مجھے اپنی زبان کے علاوہ اس بات کا ترجمہ کرتے ہو مزہ بھی نہیں آتا آپ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہماری پنجابی میں یوں بنتا ہے کہ دو پتر اناران دے تھٹ مل ویندے تلواران دے پر سخن نہ بلائے جان دے یاران دے تو وہ بھرحال عجیب کفیت تھی آخر میں یہ ساری دائیاں چلی گئیں حلیمہ سادیہ کے لاغر جنور اور کمزور سی آپ گئی پتہ چلا کہ سارے بچے دائیاں لے کے چلی گئی ہیں اس گھر میں قریش کے گھر میں بنو حاشم کے اندر ایک بچہ ہے ہے یتیم ہے آپ نے کہا میں آئیوں میں لے کر جاؤں گی آپ کے ذہ مقدر اور ذہ نصیب آپ کی والدہ محترمہ آئی اور بتایا ہے کہ بچہ یتیم ہے یتیم ہے یعنی ہم اتنے زیادہ اخراجات آپ کو نہیں مل سکتے اور انہوں نے کہا جی جیسا بھی ہم بچے کو مجھا بچہ تو دیکھاؤ حلیمہ سادیہ کہتی ہے میں نے باقی لینڈین کے معاملات بعد میں رکھے میں نے جب آقا کریم علیہ السلام کا رخیانور دیکھا آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھی آپ کی آنٹوں کی مسکرات دیکھی آپ کے چہرے سے اٹھنے والی خوشبو کو دیکھی میں تو دل دے بیٹھی میں نے کہا مجھے آپ ایک درم بھی نہ دو میں بچہ لے کر جاؤں گی آپ فرماتی ہیں جو کتابوں میں لکھ ہے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے امہ سیر میں لکھا ہے سیرت خاتم و نبیجین میں لکھا ہے آپ نے خاند کو آگے بٹھایا اور خود پیارے آقا کریم علیہ السلام کو لے کر آپ پیچھے بیٹھی اونٹنی نے کہا بابا میں نے کوئی نہیں چلنا و دو جہاں کا سردار پیچھے ہو اور کائنات کی اونٹنی چلا یہ نہیں ہو سکتا بڑی کوشش کی سمجھ نہیں آئی آخر ان کی خاند کی دل میں بات آئی چلو ایسا کرتے ہیں آپ آگے بیٹھیں اور اس بچے کو لے کر میں پیچھے بیٹھتا ہوں اور چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جو ہی حلیمہ سادی یا پیارے آقا کریم علیہ السلام کو لے کر گوت میں آگے بیٹھی اور وہ لاغر اونٹنی ایک دم فربہ ہو گئی اور اتنی تیزی میں وہ چلی کہ جو صبح سے دائیاں جا چکی تھی آپ شام ڈھلنے سے پہلے پہلے آپ کی سواری ایسے گجری جسنا بجلی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا حلیمہ خیر تو ہے آتے ہوئے سب سے پیچھے جاتے ہوئے سب سے آگے سواری تبدیل کی ہے تو انہیں تصورات میں جو جواب دیا ہوگا یہ تھا کہ سواری تبدیل نہیں سوار بدل گئے ہیں تو بھر حلیمہ سادیہ کے مقدر میں یہ نصیب تھے آپ لے کر گھر پہنچی کہتی ہیں گھر میں چمک آگی خوشبو آگی گھر میں نورانی کرنے ایسی تھی کہ اندیرہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اور لاغر کمزور بکرییاں خود بخود فربہ بن چکی تھی اور وہ گھر سے بار نکلتی نہیں تھی اکثر پیارے آقا کو لے کر گھر میں رکھتی اور پھر وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ ان کی بیٹی تھی شیمہ ان کا نام تھا اور وہ اس بات پہ اسرار کرتی تھی کہ اممہ میں نے محمد بھائی کو ساتھ لے کر جانا ہے تو والدہ نے کہا بیٹی معصوم بچہ ہے اس کو لے کر تم جنگل میں پاڑوں میں کیسے جاؤ گی بکریوں کو سمالو گی اپنے بھائی محمد کو تم سمالو گی کہنے لگی اممہ جی بات دراصل یہ ہے جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ ہوتا ہے بکرییاں جلدی گاہ چر کے آ جاتی ہیں محمد بھائی میرے گود میں ہوتا ہے میں بھی دیکھتی ہوں بکرییاں بھی ان کو دیکھتی رہتی ہیں مجھے بکریوں کو پیشہ بھاگنا نہیں پڑتا جب یہ نہیں ہوتے تو بکرییاں بگا بگا کے میری ٹانگیں تھکا دیتی سبحان اللہ برحال یہ تقریباً چار سال علیمہ سادھی ہیں کہ ہاں آپ دہات میں رہے اور اس کے بعد آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بھی تھے بکرییاں چنانے بھی یاتے تھے چھے برش کی عمر ہوئی تو ان کو واپس مدینہ پاک میں لائیا گیا اور اس سے پہلے چھے بار سے پہلے لائیا تھا لیکن وہ بیجنا نہیں چاہتی تھی بیارے آقا کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی وہ چند سال کا معاہدہ تھا چھے سال کا نہیں تھا پہلے چار سال کا بھی نہیں تھا دو سال کا معاہدہ تھا یا تین سال کا لیکن وہ برکات دیکھ چکی تھی اور وہ چاہتی نہیں تھی کہ ان کے جانے سے سارا میرا گھر دوبارہ تاریکی میں چلے جائے تو انہوں نے کہا اگر آپ پسند کر اور میں واپس پھر لے کر جانا چاہتی ہوں پھر لے گئی پھر درمیان میں آپ علیہ السلام کا جو سینہ مبارک شک ہوا تھا اور شیما نے دیکھا تھا کہ دو آدمی آئے سفید ان کا لباس تھا پیارے آقا کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چیرا اور اس کے بعد اندر سے دل کو نکالا اس کے اندر کالا سا کوئی محل نکتہ تھا ایک ایسا کچھ نشان تھا اس کو نکال کے آپ ازمزم سے دویا دل کو صاف کر کے پھر لگایا اوپر ہاتھ پھیرا اور آپ کا سینہ بیل صحیح ہو گیا پیارے آقا کا چہرہ انور پر رخ انور پر تھوڑا سا پرشانی کے اثرات تھے شیما نے آ کر کام آج تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا یہ ڈر گئی کی نقصان نہ ہو جائیں پھر اس کے بعد واپس لے آئی تھی چار پانچ سال کے عمر میں پھر اس کے بعد پیارے آقا اپنی والدہ کے پاس رہے جب پانچ سال کی یا ساڑھے پانچ سال کے عمر تھی والدہ نے فرمایا کہ چلو میں آپ کو اپنے نانحال لے کر چلتی ہوں وہ نانحال میں آپ کو لے کر چلی مکہ سے مدینہ واپسی میں مقام ابواہ پہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے سے معصوم پیارے آقا کریم علیہ السلام پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا پھر ماں کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اس باندھی کے ساتھ آ پائے کتابوں میں تاریخوں میں بڑے واقعات ہیں برحال والدین کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور اللہ جللہ جلالہو نے آئین کون کی اغوش رحمت میں دیا اور پیار و محبت سے انہوں نے ان کی پرورش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک آٹھ سال دو مہینے دس دن ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے دو ہی چچا تھے ابو طالب اور چچا زبیر ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی کفالت کریں گے اور آپ کو سمالیں گے اور پھر الحمدللہ انہوں نے اپنے والد سے کیا اور وعدہ پورا نبایا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک ابو طالب آپ کے ساتھ رہے جب آپ کی ہوئی تو آپ کی چچا ابو یہاں تجارت کے لئے ابو طالب تجارت کے لئے آپ کو شام کے سفر میں ساتھ لے گئے اور یہ چلتے چلتے مقام تیمہ ایک جگہ تھی مقام تیمہ میں آ کر آپ نے وہاں رکے وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے نیچے سمان رکھا اور اس دور کا وہاں ایک مقام تیمہ میں مقیم ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا اس نے اب دیکھا دور سے کافلہ آ رہا ہے اور اس کافلے کے اوپر خاص قسم کا بادل سایا کر رہا ہے اور پھر جب اس درخت کے پاس آ کے آپ پورا کافلہ بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تو وہ درخت کی شاخیں آپ کے طرف جو کرے گی ہیں جو حضرات سوشل میڈیا پہ اچھی چی پوسٹیں دیکھتے ہیں انہیں نے وہ درخت بھی دیکھا ہوگا وہ آج بھی موجود ہیں جس درخت کے نیچے پیارے آقا بیٹھے تھے آج بھی وہ منوان اسی انداز میں موجود ہے اور اس کی تصویر و ویڈیو آج بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بہت بڑا درخت اور بڑی گھنی اس کی شاخیں ہیں چودہ سو سال سے بھی عرصہ اوپر گزر چکے اللہ نے اس کو اسی انداز میں برقرار رکھا ہوا ہے اس بہیرہ رائب نے دیکھا کہ وہ درخت کی شاخیں بھی اس طرف جا رہی ہیں اس نے آ کر کہا جی کہ میں آپ سے نا آپ کافلے والوں کی زیافت کرتا ہوں سارے کافلے والوں نے یہ تحق کیا کہ ہم بڑے حضرات چلے جاتے ہیں چھوٹے سا بچے ہیں بارہ سال گئے اس کو یہاں سمان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں وہ جب بہیرہ رائب نے دیکھا ابو طالب سے بوچھا کہ جناب جس کے لئے میں نے دعوت کی اس کو آپ نے لائے ہی نہیں میں آپ کو تو آپ اور ہر دفع جاتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں کبھی میں نے آپ کو بلائے میں نے وہی وہ معصوم بچہ کہا ہے کہ وہ سمان کے پاس ہے اس نے کہا جی میں نے تو اسی کی وجہ سے تمہاری دعوت کی ہے جب میں نے دور سے دیکھا تو خاص بدل اس پر ایک بادل سایا کر رہا تھا پھر درخت کی شاخیں جو کر رہی تھی لائے ان کو پیارے آقا کریم علیہ السلام کو لائے گیا اور پھر اس نے کہا ابو طالب سے کہ آپ مربانی کرو یہ کیا لگتا ہے انہوں نے کہا جی میرا عبت ہی جائے اب بہیرہ رائب نے کہا کہ میں علامات دیکھ چکا ہوں بہتری اسی میں ہے کہ آپ ان کو لے کر واپس لے جاؤ کیونکہ ان کی نشانی اگر یہود نے دیکھ لی اور یہودیت اور رشائیت کبھی ان کو برداشت نہیں کرے گی ان کو شہید کر دیں گے ان کے اندروں ساری صفات جو آسمانی کتابوں میں میں نے دیکھی ہے میں نے مکمل دیکھ چکا ہوں پھر آپ کے چچا نے آپ کو واپس لے آئے وہاں سے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر آپ علیہ السلام پھر کافلوں میں جاتے رہے لیکن وہاں سے بھی اشارے مر رہتے پیارے آقا علیہ السلام کے نبی اور رسیول ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سے زندگی اس طرح گزاری کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور یہ سنکار حدیدہ قبرہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی انہوں نے آپ کو ایک تجارتی کافلے کے لیے بھیجا اور اپنا مال آپ کو دیا پیارے آقا کی عمر مبارک پچیس سال تھی آپ گئے اور ان کا ایک غلام بھی ان کے ساتھ تھا اس نے سارے راستے کے معاملات دیکھے ان کی لیندین کے انداز دیکھا زبان کی سچائی اور دیانتداری دیکھی اتنا متاثر ہوا کہ آقا حدیدہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے زندگی میں ایسا متاثر کن شخص نہیں دیکھا تو وہ ما شاء اللہ اس دور کی بڑی شریف عورت مالدار عورت تھی اور بیوہ عورت تھی پہلے ان کی نکاح ہوئے تھی دین ابراہمی پر چلنے والی تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بیجا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشوہ کرتا ہوں میرے بڑے وہی ہیں تو آپ دیکھیں وہاں بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ایک انداز بتایا اور شریف انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کیا کرتا ہے تو حالانکہ پیارے آقا بالک ہیں اکل مند اور دنا اور سمجھدار ہیں لہا اپنا فیصلہ خود نہیں کیا آپ نے ابو طالب کی کہا اور ابو طالب نے پھر ان جانتے تھے کہ حضرت خدیجہ کون کی عمر چالیس سال تھی پیارے آقا کی عمر پچی سال تھی اور انہوں نے رشتہ تیہ ہو گیا اور ابو طالب نے ہی آپ کا خطبہ نکاح پڑا اور پھر آپ کا حضرت خدیجہ کبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور پھر آپ تجارت کے پیشے کے ساتھ منسلک ہوئے عبادات اور اپنے معاملات کے علاوہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ تجارتی کافلوں میں جایا کرتے تھے چالیس سال کی جب عمر پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام پر غار حرہ میں اللہ تعالی نے ابتدائی وحی نازل کی جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے نبی علیہ السلام سے آ کر معانکہ کیا اور آپ سے اقرہ کہا کہ آپ پڑھئے آپ نے فرمایا مان اب یہ قارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں میں نے کسی انسان سے پڑھا لے کا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی آپ کی ڈریک رہنمائی فرما رہے تھے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ آپ کو دبایا سینے سے لگا کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری پسنی آپ پس میں جڑ گئی ہیں اتنی مجھے تکلیف ہوئی اس کے بعد فرما ایک رب اسمی ربی کل لازی خلق پڑھی اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کی ہے پہلی ابتدائی وحی چالیس سال کے عمر میں ہوئی آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی آپ گھر میں آئے خدیجہ سے سارے واقعہ کو پیش کیا خدیجہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے چچا ورکہ ابن نوفل کے پاس لے کر چلتی ہوں اس دور میں وہ اسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے ان کے پاس پہنچے انہوں نے جب نبی علیہ السلام سے باتیں پوچھی سوالات جوابات ہوئے کہنے لگے کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جو آج سے پہلے انبیاء پر وہی فرشتہ لے کر آیا کرتا تھا یہ وہی فرشتہ ہے اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا ہے اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے زندگی دی اور مجھے میرے ساتھ عمر نے وفا کی تو میں آپ کے زندگی کے حرلہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور وقت بڑا خطرناک ہوگا کہ جب آپ کو یہ لوگ یہاں سے مکہ سے بدر کریں گے اور آپ یہاں سے رات کی تاریکی میں چھپ کے نکلیں گے کاش کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں تو میں آپ کے دست و بازو بنوں تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں تو کیا اس کے بوجود مجھے یہاں سے نکال دیں گے فرمایا ہاں ایسے حالات آئیں گے کہ یہ لوگ آپ کے لئے مسائل پھڑا کریں گے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے تیرہ سالہ دور مکہ میں گزارا اور انتہائی مشکل ترین یہ دور تھا اور سخت ترین آپ کی مکہی زندگی تھی ماریں اور مشکلات پرشانیاں یہ ساری چیزیں تھی پیارے آقا کریم علیہ السلام پر ابتدائی وی کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان صدیق اکبر نے لایا بچوں میں سب سے پہلے ایمان علی المرتضی نے لایا غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حرسن نے لایا عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان سیدہ خزیق کبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لایا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا درمیان میں یہ وقت بھی آیا تھا کہ آپ کو تین سال شہب ابی طالب میں سوشل بائی کارڈ کر کے مکہ والوں نے بند کر دیا تھا آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لانے والے اور ابو طالب آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ تھے تین سال کے بعد ان کے معاہدے کو دیمک نے چاٹ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے رہائی دلائی صحابہ اکرام بعد وہاں سے حبشہ کی طرف تشریف لے گئے اور جب حبشہ کی طرف لوگ گئے ان میں سے عثمان قریر رضی اللہ عنہ اور عزی جعفر تیار رضی اللہ عنہ اور اسی انداز میں آپ کی لخت جگر از رقیہ رضی اللہ عنہ بھی عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل تھی پھر اس کے بعد ایک ایسی جھوٹی افواہ پھیلی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں لوگ دوبارہ واپس آ گئے تھے تو اس کے بعد پھر جب پتا چلا دیئے وہاں سے پھر مدینہ کی طرف چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ عجرت فرما کے لے گئے آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے تین دن آپ غار سور میں رہے وکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیض آپ کے ساتھ شامل تھے آپ کے بیٹے عبد الرحمان دن کو بکریاں چراتے شام کو آپ کو دودھ پیش کرتے اور آپ کی سبزادی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ آتی تھی اور آ کر وہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو کھانا یا جو چیز ہوتی پیش کیا کرتی تھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے مدینہ میں مدینہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے مدینہ کے مضافات میں یہودی قویل آباد تھے ادھر کفار کا جذبہ انتقام ابھی وہ معمور تھا ختم نہیں ہوا تھا گویا تینوں طرف سے آپ کو خطرہ تھا مکہ والے بھی آپ کے مخالف تھے مدینہ میں چند لوگ آپ کے ماننے والے تھے سیڑوں میں بنو قریضہ بنو نظیر اور یہ جتنے باقی لوگ تھے یہ یہودی تھے اور یہ بھی آپ کے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مدینہ میں جانے کے بعد معاہدہ کیا اسے میساق مدینہ کہا جاتا ہے آج تک بار لوگ میساق مدینہ کو سمجھے نہیں ہیں ہمیشہ مشرف صاحب کی دور میں بھی کہا تھا کہ میساق مدینہ اور ہے امریکہ کے ساتھ اور موجودہ زمانے بھی میساق مدینہ کا نام لیتے ہیں لیکن میساق مدینہ میں مسلمانوں کا سودہ نہیں کیا گیا تھا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے دفاع کے لیے اسلام کے دفاع کے لیے ان یہودیوں سے یہ معاہدہ ہوا تھا بنیادی طور پہ کہ مدینہ کے اندر ہم اکٹھے ہوں گے بحیثیت یہاں کے رہائشی آپ پر کوئی دشمن وار کرے گا تو ہم مسلمان آپ کی صفحہ اول میں آ کر آپ کا دفاع کریں گے اور ہم پر حملہ ہوگا تو آپ ہمارا دفاع کریں گے یہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ یہودی ہمارے بھائی ہو جائیں گے وہنا ہم اپنی بنیادی جگہ ان کے حوالے کر دیں گے اپنے بنیادی ایپورٹ ان کو دے دیں گے اور مساق مدینہ کا ہرگز تصور نہیں تھا کہ ہمارے ذریعے تم ہمارے مسلمانوں کو حملہ کر کے مارو یہ غلط تصور ہے لوگ دھوٹھا ایک دھوکھا دیتے ہیں انسانیت کو کہ ہم مساق مدینہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں ریاست مدینہ میں گستاخ رسول کو قتل کیا جاتا ہے ان کو پروٹوکول دے کے اور ڈالروں کی بارش میں ان کو رہا نہیں کیا جاتا لیکن برحر اللہ ان لوگوں کو حدیت اطاف فرمائے مدینہ میں آپ نے مساق مدینہ کیا تھا لیکن مساق مدینہ کیا تھا اگر زیادہ ہمیں شوق ہو تو سیرت کے کتابوں میں پڑھیں پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہیں اس کے بعد غزوہ بدر ہوا غزوہ اہد ہوا غزوہ خندق ہوا یہ عظیم جہادی مر کے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ہوئے پھر صلحہ ہدیبیہ ہوا پھر اس کے بعد فتح خیبر آخری یہ عظیم فتح تھی پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہجرت سے روک دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں حجت الودا پہ آخری جو حج تھا وہ تاریخی حج تھا اور آپ کا تاریخی خطبہ تھا اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد بیمار ہوئے اور وہی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کا سبب بنی اور وہ بھی ایک جہودین دھوکے سے ایک زہر کسی انداز میں دے دیا تھا اور آپ نے اممہ عیشہ عزیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زہر کی اثر دوبارہ لوڑ کے آ رہا ہے اور چند دن آپ بیمار رہے آپ نے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا اور صدیق اکبر عزی اللہ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو حلوم اور معارف میرے دل میں تھے میرے سینے میں تھے میں نے اپنے کحافہ کے سینے میں منتقل کر دی ہیں اور پھر پیارے آقا نے یہ اعلان فرمایا تھا فَمُرُو عَبَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّ بِن نَاس لوگوں کو ابو وکر کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور سترہ نمازیں تقریباً صدیق اکبر عزی اللہ عنہ نے آپ کی موجودگی میں پڑھائیں اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابو وکر عزی اللہ عنہ فجر کی نماز میں لیٹ ہوئے صحابہ اکرام نے اس کے بعد عمر عزی اللہ عنہ کو کھڑا کیا ابھی اللہ اکبر کی آواز آئی تو پیارے آقا نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور آپ نے تین دفعہ فرمایا لا 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 نہیں 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 ہرگز آسانی ہو سکتا ابو وکر کی زندگی میں عمر ابن خطاب مسلح رسول پہ کھڑا نہیں ہو سکتے یہ سی بات کے علامت تھی کہ آپ کے بعد اس منصب پہ آنے والے شخص صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے پھر اس کے بعد ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام خود تشریف لے آئے ابو وکر صدیق رضی اللہ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ اکرام نے پیچھے سے نا یوں یہ تصویب کہتے ہیں اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام آ گئے ہیں پہلے نماز میں غلطی ہو جاتی تھی تو یوں ہاتھ مارا جاتا تھا تو وہ صدیق اکبر نے کنکیوں سے دیکھا تو پیارے آقا آ رہے ہیں تو آپ اپنے مسلح سے پیچھے اٹھ گئے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا لیکن آپ پیچھے اٹھے پیارے آقا مسلح پر تھے صدیق اکبر آپ کے بائیں طرف پیچھے تھے اور پیچھے باقی صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے پیارے آقا امام تھے اور آپ ان کے مقبر تھے پیارے آقا نے فرمایا ابو وکر جب میں نے آپ کو اشارہ کیا تو آپ کے آگے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی موجودگی میں کعفہ کے بیٹے میں اتنی کہاں جورت کیا آپ کے مسلح پر کھڑا ہو پھر اس کے بعد بارہ نبی الول کو پیارے آقا کریم علیہ السلام پیر کے دن میں اس دنیا افہانی سے آپ جو ہے کہ انتقال فرما گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گمبت خزرہ میں جہاں موجود گمبت خزرہ ہے اس کے اندر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی جو اممہ ایشاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا یہاں با لوگوں کو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بقیدہ اوپر گمبت بنایا جاتا ہے اور قبر کے اوپر جو چھت بنایا جاتا ہے شرعی لیاس سے یہ بنانا ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے جب یہ درست نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخری بات ہے بس پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گمبت خزرہ کیوں بنائے آپ کے قبر پر لنٹر کیوں چھت کیوں ڈالا گیا ہے یہ اس کے اندر بھی ایک تاریخ ہے یہ جب ترکی نے اپنا یہاں سے حصہ چھوڑا اور آل سہود نے حجاز مقدس پہ قبضہ کیا اور پھر وہ لوگ اپنا سو سال کا معاہدہ کر کے چلے گئے دوہزار تیس میں وہ سو سالہ معاہدہ ختم ہو رہے ہیں اور خلافت عثمانیہ کے علاقے دوبارہ تیو بردگان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ یہ جو عبدالوحاب نجدی جو آیا تھا اس نے آ کر کہا تھا یہ باقی قبریں مسمار ہوئی ہیں تو نبی علیہ السلام کا گمت خجرہ بھی مسمار کرنا ہے اور اکمرانوں کو اس نے بتایا کہ یہ شرح لحاسے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت پورے اس دنیا میں ایک شخصیت اٹھی جس کا نام شیخ الاسلام مولانا شبیر عبد عثمانی جو ہمارے بزرگوں میں سے ہے دارلوم دیوبند کے شہوال عدیش تھے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اور وہ اس پاتھ پہ بالکل قائل تھے کہ اس گمت خجرہ کو گرایا جائے گا کیونکہ قبر کے اوپر قبہ بنانے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے تو سیدنا یہ ہمارے بزرگ مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ پہنچے عرب کے ساتھ عربی میں چار گھنٹے ان کی بات ہوئی اور آپ نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پہ قبہ بنانے سے منع کیا ہے کہ جو پہلے خالی جگہ ہو پھر وہاں قبر بنائی جائے اس قبر کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے تو اس کو گرانا چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بننے سے پہلے یہ حجرہ تھا یہ پہلے سے گھر تھا اس کے اوپر پہلے سے چھت تھی یہ اممہ عیشہ سکر رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا یہ تو کمرہ آر ایڈی پہلے سے موجود تھا آپ کی قبر بعد میں بنی کمرہ پہلے سے تھا پہلے سے کمرہ موجود اس کے اندر قبر بنا دی جائے تو اس کو قبعہ یہ بات نہیں کی جاتی تو پیارے آقا کریم علیہ السلام کا اممہ عیشہ کے گھر میں انتقال ہوا اور آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا جہاں نبی کی روح پرواز کرتی یا ان کو منتقل کیا جاتا ہے وہی جگہ ان کا مدفن ہوا کرتا ہے اور یہ جو اممہ عیشہ سکر رضی اللہ عنہ کا جو یہ ٹکڑا ہے گھر کا پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا تھا کہ ماں بینہ بیٹی اور ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ میرا گھر اور میرا ممبر یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کا گمبت خزرہ یہ جنت ہے اور یہ جنت میں سب کچھ ہے لیکن یہ گمبت خزرہ نہیں ہے اور گمبت خزرہ میں اللہ نے ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام جنت میں موجود ہیں اور یہ دنیا جنت ہے اور ریاض الجنہ کا ٹکڑا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے علماء فرماتے ہیں جو آدمی وہاں ریاض الجنہ میں کھڑا ہو اور کہے خدا کی قسم میں جنت میں کھڑا ہوں اور سچا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے تو پیارے آقا وہاں تشریف فرمائیں اور پھر اس کے بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پہلو میں وہ بکر صدیق آئے پھر آپ کے پہلو میں عمر فاروق آئے یہاں تک شیرت میں نے کلوز کر دی ہے نیکس در میں آپ کی ازواج آپ کی اولاد آپ کے دمات آپ کے نواسے آپ کی نواسیہ بیان کر کے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پہ چلیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں دعا کے بعد کسی نے سوال جواب کرنے ہیں اور سوالات جوابات آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین یا رحم الرحیمین آپ کی توفیق سے ہم نے یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کور سے شروع کیا ہے اس میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں احباب بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور یا اللہ ہمیں ان تمام تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری اولاد امارا قیمتی ایک سرمایہ اور اساس ہے یا اللہ ان کی اخلاقی روحانی اور علمی تربیت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں الہ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیف فرمائیں قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کے یا اللہ ہمیں محافظین میں اور آپ کے دفاع کرنے والوں میں ہمیں کھڑا فرمائیں پیارے آقا علیہ السلام کی نظروں میں قیامت کے دن سرخروع فرمائیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے خوش فرمائیں اور آپ کی شفاعتِ قبرہ کا ہمیں مستحق فرمائیں یا اللہ ساری مشکلیں پرشانی ہماری دور فرمائیں یا اللہ جتنے لوگ اس سال حج پہ گئے ہیں سب کے حج پہ جانے کو قبول فرمائیں اور یا اللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہماری بھی تمنہ اور تڑپ ہے آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں زندگی میں بار بار آج عمرے کے ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْقَرِيمِ وَالَىٰ لِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرْرَحْمَتِ کوئی سوال کسی ساتھی نہیں کرنا ہو تو کر سکتے ہیں ہمارے حضرت نے ایک سوال کیا ہے کہ ابو طالب کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ رضی اللہ عنہ کا جو یہ لاحقہ ہے یہ صرف صحابہ اکرام کے لئے خاص ہے جو صحابہ اکرام ایمان لائے نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں اسی ایمان پر پامند رہے اسی ایمان پر ان کا اختتام ہوا وہ ان کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں دنیا میں وحد یہ جماعت ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گئے انبیاء تو بہت بڑی شخصیات ہیں باقی انسانوں میں صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں صحابہ اکرام کے علاوہ کسی کو رضی اللہ عنہ کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں درست نہیں ہے با لوگ شیعہ بکات جلانی رحمت اللہ عنہ کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں نبی کو علیہ السلام کہا جاتا ہے صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اللہ کے نیک بزرگ کو رحمت اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور جو اللہ کی نیک ولی و رحمت اللہ عنہ کہا جاتا ہے بس اب کوئی علیہ السلام کا لفظ اٹھا کے رحمت اللہ عنہ پر لگایا تو یہ اصول کے خلاف کرتے ہیں جس طرح ہر چیز کی مختلف کیٹی گریز ہوتی ہیں ایک حالم ہے ایک کاری ہے ایک حافظ ہے ایک ناظرہ خان ہے تو ناظرہ خان کو کہہ جی مفتی صاحب آپ کو کیا حال ہے تو یہ ایک مزاق ہے یہ اسی کیوں کہا جاتا ہے کہ جو مستند ایک عمل کیا ہو ایک آدمی ہے اس نے پوری ڈیکٹریٹ کی ہے ایم بی بی ایس کیا ہو ہے وہ ڈاکٹر ہے ایک آدمی کسی کو حالی ٹکا لگا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے ہم یہ کہیں گے یہ مزاق ہے رضی اللہ عنہ صرف صرف اس کو کہا جائے گا جو صرف صرف صحابہ ہیں جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ہیں اور زندگی میں آپ نے برپور آپ کا ساتھ دیا ہے بچمن سے لے کر آپ نے وفات تک لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے ایمان لانے کا ثبوت ملتا ہو اتنا ضرور ملتے حدیث میں کہ آپ کا آخری وقت تھا تو پیارے آقا کریم علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ کے میرے پر بہت احسانات ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں آپ میری نبی انہیں کی گوائی دے دیں ان کلمہ کا اقرار کر لیں تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہی جو کفار کے روحسا ہمارے قریش کے لوگ بیٹھے ہیں اگر میں ایمان لے آتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ ابو طالب ہمارا سردار تھا لیکن موت کے ڈر سے یہ بزدے لوگ کے کلمہ پڑھ گئے میں نہیں پڑھ سکتا پھر آپ نے فرمایا میرے کان میں کہہ لیں میرے کان میں کہہ دیں ان کو نہیں پتا چلے گا میں کل قیامت کی دن آپ کی گوائی دھونگا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھ کے قرار کیا یہ سورہ قصص پارہ بیس واضح انداز میں آیات موجود ہیں نہیں پڑھا کلمہ اور اسی انداز میں آپ کے انتقال ہوا نبی اللہ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا رنجیدہ خاطر ہوئے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی پیارے محبوب یہ لازمی نہیں ہے جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت مل جائے ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں دوں گا تو ابو طالب انتقال فرما گئے آپ کا جنازہ پیارے آقا نے نہیں پڑھایا اور نہیں ثابت کسی روایت میں ثابت نہیں ہے میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں اس کو آئی لیڈ میں نہیں کرتا ہوں نبی اللہ علیہ السلام کے چچے ہیں آپ کے خندان کے بڑے لوگ ہیں لیکن جہاں تک شریعت کی روح میں اور قرآن سنت کی روشنی میں واضح کرنا ضروری ہے تو اگر رضی اللہ عنہ جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ حق بنت ہے کہ ان کا اسلام لانا ثابت کریں پھر اس کے بعد اگر اسلام لانا ثابت ہو گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ یقینہ چچتے پڑھایا ہوگا ان کا ابو امیر حمزہ کا ستر دفعہ نے جنازہ پڑھایا ستر صحابہ شہید ہوئے تھے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سامنے رکھے ہوئے ایک ایک جنازہ آتا اور جاتا تھا ستر مرتبہ اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا آپ کے ٹکڑے ہوئے تھے یہ روایت میں حدیث میں موجود ہے ابو طالب کے جنازہ کیوں نہیں موجود سب سے امیر حمزہ سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ابو طالب نے کی ہے ایسا نہیں ہے نہیں ملتا اس لئے ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا ابو طالب ہم کہتے ہیں بس اور باقی بھی آپ کے چچے تھے وہ لوگ اس کو آئی لیڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا دی ہے یہ بات غلط ہے جو قرآن سنت کی بات ہے قرآن سنت کی بات ہے نبی علیہ السلام کے چچے ہیں ابو جاہل ہیں اور وہ باقی لوگ ہیں ابو لاحب ہیں انہیں امان لائے ہیں واضح ہیں موجود ہیں اس نے پتھر تک مارا ہے حالانکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور ان کی باندھی یہ صوبیہ ان کی باندھی تھی ابو لاحب کی اور اس نے آ کر ان کو دودھ پلایا اور اس نے آ کر خوشحبری سنائی کہ ابو لاحب تمہیں پتہ ہے کہ تیرے بطیجے محمد عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوئے ہیں تو اس نے یوں شہدیس میں موجود ہے انہیں کہا کہ یوں شہرہ کیا آج کے بعد توں ازاد ہے نبی پاک صلی اللہ فرمایا کہ میری ازادی کی یعنی میری خوشی میں اپنی باندھی کو ازاد کیا اب اللہ تعالی اس انگلی سے وہ جہنم میں ہوں گے لیکن اس انگلی سے اللہ تعالی ان کو پانی پہنچائیں گے تھندک ملے گی جو پیارے آقا کی محبت میں انگلی اٹھی ہے یہ تو ہے جو اس نے حق کی ہم اس کو بعد مانتے ہیں ابو طالب کے بارے میں اتنا آتا ہے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم میں سب سے کام عذاب ہوگا ان کو صرف جہنم کے جوتے پنائے جائیں گے بس اور نہیں ہوگا لیکن آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہونا ثابت نہیں ہے اس لیے آپ کو رضی اللہ عنہ کہنا قرآن سنت کے اصول کے خلاف ہے باقی آج کال جس کے دل میں آتا ہے میرے پیر صاحب ہوت ہوگئے میں کہوں میرے پیر صاحب رضی اللہ عنہ آج کال لوگ شہف قال جنانی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں علی حضرت صاحب احمد رضی اللہ حان صاحب بریلوی جو مرہوم ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں علی حضرت رضی اللہ عنہ ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ یہ لوگ بات کے لوگ ہیں یہ صاحبہ کے ساتھ کے نہیں ہیں جو صاحبہ کے ساتھ کے ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے اور جو صاحبہ کے دور کے نہیں ہیں بات وہ انہوں کو رضی اللہ ٹھیک ہے اللہ یقیناً ان سے راضی ہیں لیکن ہم اتھنٹیک اور وصو کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ رضی اللہ عنہ صاحبہ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو میں نے ایک ستی سی مثال آپ کو دی ہے عام مولوی صاحب اسے کہتے ہیں جو اس نے مدرسے میں پڑھا ہو آٹھ سالہ کورس کی اس کو عالم دین کہتے ہیں مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اس نے خطبات میں لکھا ہے منافع کی تین نشانی ہے نا بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے وضع کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے فرماتے ہیں ایک آدمی سید نہیں ہے اس کو سید کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے ایک آدمی عالم نے یہ داڑی رکھی ہے مولوی صاحب یہ عام ہمارے یہ بھی غلط ہے جس طرح عام آدمی کو مولوی کہیں غلط ہے عام آدمی کو صاحبی کہیں تو غلط ہے یہ لوگ صاحبی نہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو یہ قرآن سننے دروشنی میں غلط ہے یہ نہیں کہنا چاہے ٹھیک